الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا اصحاب الراشدین المتعدبین اما بعد فاعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ درود و سلام بہواز بلند پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلکا و اصحاب قیام مولانا و مولا ثقلین عجب شان حق سے ہے پائی علی نے عجب شان حق سے ہے پائی علی نے ایک بز میں طریقت سجائی علی نے ایک بز میں طریقت سجائی عجب شان حق سے ہے پائی نبی کی محبت میں قربان عصر کی نبی کی محبت میں قربان عصر کی نیا کن کے چہرے نیا کن کے رخ سے ہٹائی علی نے نیا کن کے رخ سے ہٹائی علی نے عجب شان حق سے ہے پائی وہی جنت کی شب جہاں کی بازی لگا کر وہ ہجرت کی شب جہاں کی بازی لگا کر یہ رسمیں وفا بھی نے بھائی علی نے یہ رسمیں وفا بھی ہجرت کی شب جہاں کی بازی لگا کر یہ رسمیں وفا بھی نبھائی حسینک برسغر تو عباس قاسم حسینک برسغر تو عباس قاسم کمائی یہ دین پر لٹائی علی نے عجب شان حق سے مصیبت میں جب بھی فسا ہے تو سید مصیبت میں جب بھی فسا ہے تو سید تیری جان ہر دم چھڑائی علی نے تیری جان ہر دم بعد از عمد و صلات لائکِ صد تازیم و تکریم جمعی آزین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بیس رمضان المبارک یومِ فتحِ مکہ اکیس رمضان المبارک یومِ شہادتِ مولا علی ویسے بھی رمضان شریف ایسا پرکیف رحمتوں برکتوں سے لبریز ماہِ رحمان ہے کہ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک موضوع بیان کرنے کو بھی دل کرتا ہے اور اس کی برکتیں کچھ ایسی ہیں کہ سننے کو بھی سب کا دل کرتا ہے لیکن آج بس اس ہستی کا ذکر ہم نے سننا اور سنانا ہے کہ جس کا پیار ایمان اور نفاق کے درمیان بیان لکیر ہے نفاق ادھر نہیں آتا ایمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج یار ذکر علی میں نے کرنا ہے تو پھر یہ لہجہ تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ میں صرف آپ کے جمعے کے لیے سپیشل ٹکٹ لگا کے کراچی سے یہاں آتا ہوں یہ پوچھ لوگ کومیٹی والے مجھے ٹکٹ نہیں دیتے میں جیب سے لگا کے آتا ہوں تو یہ اس کا مذہب ہی تو آئے نا یار تو میں صرف آج آپ کے جمعے کے لیے ہمیں پھر واپس چلے جانا ہے لہذا میرا دل کرتا ہے کہ آج ذکر علی ویسے بھی ہم تو جناب نیک نام ہے یا بد نام ہے کچھ بھی یہ ہمارا نام علی صحیح ہے اور وہ ہم نے کہا تھا نا کہ علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا میرا ہر دم گزرتا ہے عبادت ہی عبادت تو صاحب مولا علی اس ہستی کا نام ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ علی وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں گویا یہ میرا نا بیان کا اپنا انداز ہے لفظ یہ نہیں ہے گویا حضور فرماتے ہیں آگے حدیث پڑھوں گا جو الفاظ ہے وہ جیسے میں آپ کو ذرا سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں میرے ایک دوست نے تو ایک دفعہ گلگت اور چلاس کے طرف گئے تو وہاں انہوں نے کہیں جناب وہ میرا نام وغیرہ لکھا ہوا اشتیار پڑھا پھر وہ ادھر سے سیر کرتے ہوئے وہ وادی نیلم آگے گئے تو وہاں بھی کئی میں تقریر کے لئے گیا تھا کوئی پینر شینر لگا ہوا تھا تو واپس آئے نا تو مجھے کہتا ہوں یار تُو کی چیز ہو گئے جتے جانے آگے تُو ہی نظر آنا ہے سمجھو گے میرا نبی آسمانوں سے لوٹ کے آئے نا تو گویا فرما رہے ہوں علی تُو مَا مَرَرْتُ بِسَمَائِنْ وَأَهْلُهَا يَشْتَاقُونَ إِلَىٰ حُبِّكَ وَإِلَيْكَاؤُكَ مَا کَالِ علی میں جس آسمان سے بھی گدرا نا وہاں اور دھومیں بھی تھی اور بھی سب کچھ تھا پر سارے آسمانوں والے تیرے ہی پوچھی جا رہے تھے جس آسمان سے گزرتا رہا میں نے آلِ آسمان کو میں نے فرشتوں کو تیرے دیدار کا بھی مشتاق پایا میں پھر جس جنت میں گیا ہر جنت والے ہر جنت کے جتنی بھی مخلوقے ہو رہے ہیں غلما ہیں وہ ساری تیری زیارت کی مشتاق تھی تو صاحبانِ علم و معرفت بات یہ ہے کہ مولا علی وہ ہیں کہ جو ادھر بھی مولا ہیں ادھر بھی مولا ہیں جن کے تذکرے تورات میں بھی ہیں اور جن کے تذکرے بھولتے جائیں انجیل میں بھی ہیں ہزاروں سال پہلے جن کی شان میں منقبتیں لکھی جا رہی ہیں میں یہ اس موضوع پر آپ کو سنا چکا ہوں کہ طبعہ ہمیری نے جو اشعار کہے بَلَوْ مُدْدَ عُمْرِيْ لَا عُمْرِيْ لَكُنْ تُوْ وَزِیرًا لَهُ وَإِبْنِ عَمْنِيْ کہ طبعہ ہمیری وہ شاعر تھا نا وہ بادشاہ تھا ایک ہزار سال قبل گزرا تو اس وقت اس نے میرے نبی کی بابت سنا تو اس وقت وہ انتظار کرتا رہا پھر اس نے ایک ڈیوڑی بنائی پھر اس میں انتظار کرتا رہا اور جب میرا نبی ایک ہزار سال کے بعد اس شہر میں گئے تو اسی کی نسل میں سے ایک بندہ اسی ڈیوڑی پر حضور کو لے کے گیا لیکن یہ بندہ لے کے نہیں گیا بلکہ آج ہر ایک اپنی نگاہوں کو فرشرا کیے ہوئے تھا ہر ایک کہتا تھا یا رسول اللہ میرے گھر آئیے تو میرے نبی نے اپنی اونٹنی کی جو معارضی نے ان کو چھوڑ دیا فرمائے ناکتی آزئی معمورتن ہماری اونٹنی کو آج خالق کا حکم ملا ہوئے اس نے جہاں جا کے رکنا ہے وہی پر ہم نے ٹھیرنا ہے اب چلتے چلتے یہ اونٹنی جا کر رکی تو ایک بند دروازے کے سامنے لوگ حیران ہیں کہ جو اپنے دروازوں کو سجا کر کھلا رکھ کے استقبال کے لیے منتظر کھڑے ہیں اونٹنی ادھر نہیں رکی یہ آج اس بند دروازے کے سامنے کیوں رک گئی جب دستک ہوئی تو اندر سے اس گھر کا مالک کملائی ہوئی آواز میں بولا مجھے کیوں تڑپا رہے ہو مجھے کیوں خبر سنانے جا رہے ہو کہ اللہ کا رسول فلان سردار کے گھر میں قیام فرما ہو گئے ہیں لوگوں نے بیگ زباہ کر کہا ابو عیوبن ساری درد دروازہ کھول کے دیکھ تو صحیح رحمت کونین تیرے دروازے پہ کھڑیئے تو پھر میرا نبی جیسے ہی وہاں جاتے ہیں اور کچھ کلام نہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو عیوب ذرا وہ خط تو دو جو تمہارے پاس میں دیا میرے نام کا ہے یہ ایک ہزار سال پرانا خط نسل در نسل چلتا ہوا آرہا ہے وہ خط جو طبہ ہمیری نے میرے رسول کو لکھا تھا جس میں میرے نبی سے محبتوں کا اظہار کیا تھا تو یہ وہ طبہ ہے وہ لکھتا کہ آئے اس وقت لکھتا ہے لو بدہ عمری لا عمری انتظار کرتا رہا ساری زندگی میرے نبی کا سن رکھا تھا کہ ان کا زمانہ قریب ہی ہے کہیں تو بس جب حضور کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکا تو اس نے پھر میرے نبی کی نات لکھی اس میں لکھتا ہے کاش کہ میری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ میں رسول اللہ کا زمانہ پالوں تو میں کروں گا کیا لَكُنْتُ وَزِیرَ اللَّهُ وَإِبْنِ أَمِّي میں ان کی نوکری بھی کروں گا ان کے چچا کے بیٹے علی المرتضی کی نوکری بھی کروں گا حضراتِ گرامی وہ علیہ ہر دور میں جو علی تھا ماشاءاللہ ذرا سنیں اور میری تقریب جو بے ذوکے کم از کم میرے سامنے یہاں نہیں آ کر بیٹھ جائے اور جو ذوک والے لوگوں ذرا بہذوک ہو کر سبحان اللہ کی صدا آنی چاہئے تو وہ علی ہیں جو اس زمانے میں بھی علی تھے حضور کے دور میں بھی علی رہے اور آج بھی وہ علی ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تو بہرحل آج ہم نے ذکرِ علی سے بزن سجائیے اور یہاں بھی یہ دیس موجود ہے میرے نبی نے فرمایا زینو مجالسکم بے ذکرِ علی ابن عبی طالب ابن مغازلی اور دیگر لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کا رنگ بنانا ہونا تو میرے علی کا ذکر کرو زینو سجاؤ سجاؤ کیا آج ظلم ظلمِ عظیم نہیں ہو گیا ہے کہ مولا علی کی منقبت ہو تو کئی مولویوں کی ویسے بھی رگیں پھڑکنے لگتی ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ شیعوں کو تم نہیں ہے محفل اور ظالم آدمی تجھے علی کے نام پہ ویشت ہوتی ہے تجھے علی کے نام سے دہشت آتی ہے تجھے علی کے نام پر پھڑکیں لگتے ہیں اور میرے مصطفیٰ تو فرماتے ہیں محفل سجائیے تو رنگ علی کا ذکر کر کے اس کا بنا اور یاد رکھئے یہ جو نعرے لگتے ہیں کوئی کس طرح نعرہ لگاتا ہے کل ایمان یا نعرہ حیدری کوئی کیسے لگاتا ہے یہاں بھی مولوی کی رگ بڑکتی کیا نبی کے دور میں یہ نعرہ تھا نبی کے دور میں تو یہ نعرہ بھی نہیں تھا نعرہ تکبیر اللہ وکر یعنی ادھر شہابہ نے نعرہ لگایا اور نعرہ تکبیر اور آگے سے دیزروں نے جواب دی اور حضور کے دور میں تو یہ بھی نہیں تھا حضور کے دور میں تو اس طرح سے نعرہ بھی نہیں تھا نعرہ رسالت کیونکہ یہ لفظیں نعرہی فارسی کا لفظ ہے نہیں سمجھے آپ وہ ویسے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ویسے ہی رسول اللہ کہتے تھے یہ اپنے اپنے دور میں ہر پتہ نہیں آج سے دو سو سال پہلے لوگ کیسے نعرے لگاتے ہوں گے پر یہ پکی اور ٹھکی بات ہے وہ نعرے جیسے بھی لگاتے ہوں پر نعروں میں نام یا نبی کا ابرتا تھا یا علی کا ابرتا تھا یا کائنات عالم کے رب کا ابرتا تھا تو اس لیے یہ اندر کے جز بات ہیں کوئی انہیں پائنٹن کا فرد اور سوالاک صحابہ میں سے جان کر کہتا ہے کہ پائن نعرے پائنٹنی سوالاک نعرہ ہیدری تشریح اپنی اپنی جو مرضی کرو لیکن لگانے والا تو یہی کہتا ہے کہ پانچتان میں بھی علی اور سوالاک صحابہ میں بھی علی ہے تو بھی لگانا رہے ہیدری تو بہرحال محبت سے آج ذکر ہوگا آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فقیروں کا جرم ہے یا نیکی ہے جو بھی ہے وہ علی کا ذکر ہی ہے مولا علی سے محبت ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دنیا کے جس گج جائے نا جس جرم میں مجرم تو انہیں جناب اس جرم سے ان کی کہتے ہیں جی کہ یہ بس چھوٹ نہیں رہا لط لگ گئے یہ چھوٹ دی نہیں ہے جن کو جرم کی لط پڑ جائے وہ نہیں چھوٹتی تو جنہیں حبِ عالِ بیت کی چس لگ جائے وہ کیسے چھوٹتی ہے میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَوْ فِيَا حُسْنَا میں پہلے بھی بیان کر چکا بر رمضان کی برکت کی وجہ سے چلو کوئی ایسے لوگوں کو بھی میسج چلا جائے گا جو عام طور پر ماشاءاللہ شرفِ آذری ان کو میسر نہیں آتا جو میں پہ رمضان کی برکتیں سمیٹ رہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابتداروں سے پیار کرو اور وہ قرابتدار کون ہے حضور نے خود نام بتایا علیہ فاطمہ حسن ہے حسین ہے اور قرآن پھر آگے کیا کہتا ہے وَمَنْ يَكْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَوْ فِيَا حُسْنَةً جس نے یہ آلِ محمد کے پیار والی نیکی کمالی جس نے آلِ بیعت کی محبت والی نیکی کمالی نَزِدْ لَوْ فِيَا حُسْنَةً نَزِدْ لَوْ فِيَا حُسْنَةً ہم اس کے حسن میں اضافہ ہم کریں گے نَزِدْ ہم کریں گے اس کے لیے اس کے حسن میں اضافہ علماء فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ آخرت میں یہ نیکی کا رنگ چڑ جائے گا یہاں جو چھوٹی نظر آ رہی ہے وہاں بہت بڑی ہوگی اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا حسن بڑھ جائے گا یعنی اس کا بولنے والے کہ کلام کو اللہ حسین بنا دے گا اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اس حسن میں اضافہ کرے گا کیا مطلب کہ نبی کی آل کا پیار یہ خود ہی حسن ہے تو عام طور پر کئی نیکی ہیں ایسی ہوتی ہیں مثلا نمازی نماز پڑھتا ہے تو بعض اوقات نماز کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے کئی ایسی عمرے میں ہم نے دیکھی ہیں بجپن میں اوہ ٹھکا ٹھک نمازیں ہیں جوانی میں پہنچے یاروں سنگیوں کے ساتھ نماز چھوڑ جاتی ہے پھر کچھ عرصہ ہیرو کرتے ہیں پھر چھوڑ جاتی ہے اسی طرح اور کئی نیکی ہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ان میں اتار چڑھا ہوتا ہے تو گویا رب تعالی گھرنٹی دیتا ہے جس کے دل میں میرے یار کی آل کا پیار آگیا نہ اس کو گھٹنے نہیں دیں گے اس کو بڑھاتے جائیں گے اس لیے ہم نے ایسے میری نظر میں تو ایسا بندہ کوئی نہیں گزرا کہ جو پچھلے سال مولا علی سے پیار کر رہا ہو اور آج وہ کہہ جی اب تھوڑا سا میرا ادھر سے دل مکر گیا ہے بلکہ ہم نے تو اس منزل میں آگے سے آگے بڑھتے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زبانیں کٹ جاتی ہیں وہ پھر بھی آنکھوں کے شعروں سے کہتے ہیں علی علی ہے ان کے جسم کے اندر سبتر سے زیادہ زخم لگتے ہیں وہ برسرے اعلان کہتے ہیں یہ تو ایک تن ہے اگر مجھے تم میری لاش کو خجور کے تنوں سے لٹکا دوگے تو پھر بھی آواز آئے گی ان للمسلحنا علی حق علی حق پہ ہے علی حق ہے علی حق ہے میرا یار میرا یار ہے میرا آقا میرا آقا ہے میرا مولا میرا مولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا نا صاحبو کہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے جنہیں حب علی کا چسکہ پڑ جائے یہ بڑھتا ضرور ہے یہ گھٹتا نہیں ہے تو اسی لیے پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے مجھے یہ کنائے مجھے یہ سب کسان مل کے کنائے منظر فضائے داہر میں سارا علی کا ہے سارا جس سمیت دیکھتا ہوں نظارا ماشاءاللہ صدا بلن کیجئے نا جس سمیت دیکھتا ہوں نظارا تم جس سمیت دیکھتا ہر مومن ہمالے ہمالے سنت مہدویہ ہے حضرت ربیعہ بن ناجز فرماتے یہ کہ حضرت علی نے فرمایا دانی رسول اللہ ایک دن مجھے اللہ کے نبی نے بھولایا فقال یا علی ان فی کم عیسی مسل اب غدت ہل یہود حتی بہت امہ و احبت ہن سارا حتی انزلت ہو بالمنزل تل تی لئی سب یا فرمایا اے میرے علی تیرے ساتھ بھی عیسی بن مریم والا معاملہ ہونے والا ہے کہ ان کے معاملے میں دو ایک ستین قسم کی سوچیں آئیں ان کے معاملے میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی وں خدائی خدائی منزلت پر پہنچا دیا حالانکہ وہ نبی تھے وہ خدا نہیں تھے اور دوسری روایت کے اندر آتی ہے دوسری روایت میں ہے مبراوی حدیث کہتے ہیں فقال علی حضرت مولا علی یہ المستقر کل السی ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے دیگر حدیث کی کتابوں موسیقی طالعہ بنجل کریم فرماتے ہیں اے لوگو میرے معاملے میں دو قسم کے لوگ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے نمبر ایک میرا وہ محبت کرنی والا جو مجھے وہاں پہنچائے گا جہاں میں نہیں ہوں مجھے وہ مقام دے گا جو میرا مقام ہے نہیں اور مجھ سے بغض رکھنے والا جو میری شان کو گھٹائے گا جو میری شان ہوگی وہ بیان نہیں کرے گا وہ میری دشمنی میں اس درجے پہ آ جائے گا کہ وہ مجھ پر بہتان باندے گا سنو سنو میں کون ہوں اللہ و انہی لست بن نبی سن لو میں علی ہوں میں نبی نہیں میرے پاس کوئی وی نہیں آتی ولیکن عمل بے کتاب اللہ ولی سنت نبی مست تحت لگو میں علی ہوں میں رب کا ولی ہوں میں نبی نہیں ہوں کہ میرے پاس وی آتی ہو نہ میں نبی ہوں بلکہ میں امت ہوں میں اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت پر عمل کر کے علی بن گیا ہوں ہاں جی تو پھر آب آئے نجس سم تی دھیک تا ہوں نظار ماشاءاللہ یہ باقی یار ویسے ہی بیٹھے ہو مطلب اتنا دل بھی نہیں کرتا کہ آج اپنے زبان پر مولا علی کا نام آئے حالانکہ میرے نبی نے فرما علی تیرا نام لینا بھی خدا کا ذکر ہے تو اس لئے یہ ذکر الائی کوئی صرف یہ تو نہیں کہ تصویح پکڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ کریں کہ یہ ذکر ہے آذان بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے قرآن بھی ذکر ہے یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے میرے نبی نے خود فرما اللہ نے فرما حبیب من ذکر کا ذکر نہیں جس نے تیرا ذکر کی اس نے میرا ذکر کی اور میرے نبی نے فرما علی من ذکر کا ذکر نہیں جس نے میرا ذکر کیا تو اس لئے پھر جھون کے ذرا پڑھ لو نا کہ منظر فضائ دا ہر میں جس سم تبی نظر اٹھاؤ گے جس نیکی کو بھی چھیڑ گے جس نیکی کو بھی بیان کرو گے اللہ کی قسم اس نیکی کامل عامل کامل علی نظر آئے گا بات ایمان کی کرو گے ایمان لانے والا پہلا لی ایمان کے بعد دوسری چیز نماز سب سے پہلے ادا کرنے والا لی تیسری چیز زکاة وہ باقیوں نے زکاة وی سے دی علی نے ساتھ ساتھ نماز پڑی ساتھ ساتھ زکاة عطا فرمائی ہائے حاج کی عبادت کرو گے حاجی بھی علی یہ پر اس حاجی کو ایک کمال آسے لے جس کعبے کا تم تماف کرتے ہو جس کعبے کے پھیرے لیتے ہو جب ادھر گھڑے ہو جاؤ گے کعبہ بھی پکار پکار کر کہے گا اس علی سے بغض نہ کرنا جس کی آمد میرے بطن میں ہوئی ہے ارے کوئی بھی نیکی کا کام تم زبان پلاؤ جہاد نے کیے مجاہد کبیر مجاہد کبیر علی یہ علم حاصل کرنا نے کی یہ عالم کتاب اللہ علی بلکہ سب سے بڑا نبی کی امت کا عالم بلکہ سب سے میرے نبی کی امت کا بڑا عالم علی اگر قرآن پڑنا نے کیے باقیوں نے اپنے طور پہ قرآن پڑا علی نے ایک رکاب میں قدم رکھا دوسرے میں ڈالنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا ہے الگرز جس نیکی کبھی ذکر چھیڑو گے میں تمہیں ٹاپ پر علی بتاؤں آج آج اگر فتح مکہ کی بات ہو تو پھر فتح مکہ کی اندر بھی سب سے نرالا علی نظر آتا ہے اس لیے کہ میرے نبی نے مکہ کو فتح کیا سب سے پہلا کام میرے نبی نے بتوں سے کعبے کو پاک کیا اب یہ کعبے کو میرا نبی اکیلے پاک نہیں کر رہے میرا نبی بھی مولا علی بھی شاہ تلوجو کہ کر میرا نبی اشارہ کرتے جاتے گے تو وہ بت ٹوٹ تہ جاتے گے اب بڑا بت رہ گیا جو کعبے کی چھت پر نصب ہے اب سیری لائی جائے تا کہ اسے توڑا جائے پر فرمایا نانا یہ نسائی مجموع زبایت دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود میرے نبی نحمد نیچے بیٹھے فرمایا علی میرے کندوں پہ چڑ جا اب ذرا اکل کا تقاضہ تو یہ تھا کہ کعبے کی چھت تو پھر بھی ہنچ یہ نبی کے کندوں پہ کھڑے ہو کر بھی آت ادھر تو نہیں پہنچتا پر یہ علی تھے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کندوں پر فرمایا علی میں تجھے اٹھاؤں گا میں تجھے بڑھاؤں گا رفا تو کہ میں تجھے میں تجھے اونچا کروں گا اب بظاہر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عزرت علی کو اونچا کیا کعبے کی آپ کو نبی نے کتنا اٹھایا کتنا بلند فرمایا آپ فرماتے واللہ ہے وفی روایت واللدی نفس علی انبی یدی اس رب کی عزت کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبض میں علی کی جان میں اتنا اٹھا میں اتنا اچا ہوا اتنا اچا ہوا حتی نحل تو افق السما میں آسمان کے کناروں تک بلند ہو گیا میں نے ارض کی یا رسول اللہ اب تو میں آسمان سے بھی اوپر آ گیا ہوں یہ خدا کا عرش میری نگاہوں کے سامنے مجھے نظر آ دوستان گرامی یہ مولوی اذرات گھنڈی مارنے والی مخلوق کے پاس خدا کا واسطہ ٹائم زائع کرنے نہ جایا کرو کہ جن کے گھٹ گھٹ کے گلے سے علی کا نام بھی نکلتا ہے ان ملنگوں کو ڈھونڈو جن کی زندگیاں حبہ علی کے حوالے ہو گئی ہیں جن 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 عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہمارا اوہ جیسے سمیں تے اوہ یہ میرے وہ مولا لیے کہ میرا نبی فرماتے ہیں علی من احبہ کا احبہ نہیں تیرے میرے پیار میں کوئی فرق نہیں تیرا پیار میرا پیار ہے تیری محبت میری محبت ہے تیرا بغض میرا بغض گئے تیرا پیار ہاں جی میرا پیار ہے تیرا ذکر اب ہر اس مولا کی موہ میں انگلیاں ڈال کے ذرا اس سے پوچھو انگلیاں اٹھا اٹھا کے پوچھو مولوی صاحب بتاؤ ذکر نبی کی کوئی حد ہے ذکر نبی کی کوئی حد ہے وہ کہے گا نہیں جی نہیں کوئی عاد نہیں ہے تیرا نبی فرماتے ہیں علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے اوہ بندے دیو بچے دی جی ہاتھی کوئی نہیں تی پھر اے تسی کی ڈرامیں لائے ہوئے لے کہ جدوں علیدہ ذکر کرو تی پہلے ہنج کرو تی پھر ہنج کرو ہم تو بس یوں ہی سمجھیں گے جب ابو بکر کا ذکر کرو تی اول بھی ابو بکر آخر بھی ابو بکر تی جدوں علیدہ ذکر کرو تی پھر اگے بھی علی پیچھے بھی علی تی پھر اس منزل تے پہنچ جاؤ کہ تو آٹے دلہ میں چوا باز آمن کے جس سمیتے دے کھتا ہو نظارا رب کعبہ کی قسم قیامت والے دل سارے سارے میدانِ محشر میں جمع ہوگے میرے نبی رحمت نے فرمایا علی تیرا پیار اتنا ضروری ہے کہ قیامت والے دن ایمان والوں کے ہاتھ میں جو کاپی کتاب کتاب نام یا مال والی ملے گی اس کے ٹاپ پر تیری محبت والا عنوان لکھا ہوا ہوگا اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو وہ جتنا دل لائے میں پہلے حدیثیں سنا چکا علی علی اے نبی نہیں علی علی خدا نہیں علی بندہ عبد گئے خدا اور الہ نہیں علی امتی نبی نہیں خلیف راشد خلیف چہاروں میں تو پھر جتنا ہو سکے نبی کی عدیثیں ہزاروں علی کی شان بینگیں مست ہو کے علم علی کی بات کرو تو کہہ دو نبی کی پوری امت میں سب سے بڑا عالم علی ہے علی کی قوت قضاء کو بیان کرو تو کہہ دو حضرت عمر ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کرتے تھے اقزانہ علی حسینی فیصلے کرنے آن عدل و انصاف عمر کبھی مشہور ہے پر ہم سب میں سے بڑا قاضی علی ہے سبحان اللہ دی آواز آجا منظرہ ہم سب میں سے بڑا قاضی علی ہے پھر جب شجاد کی بات ہو تو پھر بھی کہنا پڑتا ہے علی حیدر کررارے غیر فررارے شیر پروردے گارے جسی اسی لیے اس کی ہاتھ میں تھامی ہوئی ذلفکارے پھر آسمانوں سے سنائی دیتی یہ پکارے لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذلفکار تو پھر اسی کیوں نہ کہیے جیسے سم ہیں جسے سمیں تیر ہے کہ دہا ہو نظارہ اے نظارہ اور اپنی ایسیت تو یہ گئے کہ تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی فساق تجھ پر ہر بندہ یہاں اپنے آپ کو رکھ کے کہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا تجھ پر کرم نصیر یہ سارا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں عذ کر رہا تھا جس نیکی کو جا کر چیک کرو گے علی یا لفظ بورا کرنے ہیں علی ٹا پر نظر آئے گا علی اروج پر نظر آئے گا علی اس نیکی میں کمال دکھاتا نظر آئے گا جب بات کلمیں والی ہو علی پہلا پہلا بھائی ہونچہ بولیے ہونچہ بولیے جب بات کلمیں کیو علی پہلا پہلا جب بات نماز کیو علی پہلا پہلا اور جب بات کتال کیو تو کود کر اچھل کر میدان میں جا کر دشمن کو للکارنے والا علی یہ لیکن اگر بات علم کیو کیوں کہ دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ یہ ساری فضیلتوں میں سے بڑی فضیلت علم ہے ایک دن ایک مولوی صاحب کو میں نے یہ دیان کرتے ہوئے سنا کہ علم کے مقابلے میں کوئی عصب نہیں کوئی نصب نہیں اصل وہ اپنی شان بتانا چاہ رہے ہیں ذاتیدہ کڑک اللہ یہ تھمانا لڑے کے بعضوں کو نا علم کا وہ پڑا ہوتا ہے چلو یار ہم ان کو ان کی بولی میں سمجھا دیتے ہیں تو ایک گھنٹے کی تقریر کی جس میں اس نے یہ بیان کیا لبے لباب یہ کہ اگر میرا نصب نہیں ہے تو کیا ہوا میرا اور کوئی نہیں ہے میں یہ عالم ہوں لہذا تم سب میں سے میں اچھا ہوں افضل ہوں اور اسی گفتگو کے درمیان اس نے مول علی کو گٹانے کی کوشش کی مجھے ایک دن مل گیا میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی تقریر کھڑکائی ہے کہ علم کے حوالے سے جس کو بندے کو زیادہ علم ہو وہ زیادہ افضل ہوتا ہے تو اگر ہم آپ کی بات ہی مان لیں تو حضور کے صاحبہ میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے یاد رکھئے میں افضلیت والی بات افضلیت مطلقہ وہ پورا عنوان یہاں اسی جلسے میں دو مہینے پہلے اسی سٹیٹ پر بیان کر چکا ہمارے جو اعتقادات ہیں وہ بلکل اپنی اسی لائن پہ ہیں کہ جس لائن پہ ہمارے بیان ہوتے ہیں لیکن جب فضیلت کی بات آ جائے تو اس وقت پھر یہ ادھر ادھر وہ چوہوں کی طرف گھسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ چوہے دو کام کرتے ہیں ایک یہ سیدھے چلتے نہیں ہیں دنیا تھا کوئی چوہ جڑا سے دکھتے اور ہمیشہ یہ کھڑیں ڈونٹے ہیں کھڑیں ان کو سامنے رکھو یہ کھڑ میں جائیں اور دوسرا یہ خواست کرتے ہیں یہ کٹتے ہیں توتوں کو چھوڑ دو وہ فصل کٹتے ہیں وہ پورے بات کا صدیہ ناس کر دیں گے اپنے وہ فروض کا اور چوہوں کو چھوڑ دو باقی جو کوئی چیزیں زمین پہ پڑی مد اوپر ہو تو توتے نہیں چھوڑ دیں نیچے ہو تو چوہے نہیں چھوڑ دیں وہ جناب کپڑے کٹ دیں گے ہر چیز کو تیسے نیس کر دیں میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ تم چمنستان کے وہ چوہے ہو کہ جو کپڑے شپڑے نہیں کٹتے وہ صفے کٹتے ہو جن صفوں میں ذکر علی لکھا ہوتا ہے تم وہ توتے ہو کہ جو باق کے اندر لگی ہوئی خجوریں اور باق کے اندر لگا ہوا پھال نہیں کٹتے ہو تم خراب کرتے ہو چمنستان محبت کو اور اس میں لگے ہوئے ان خوشوں کو جاڑتے ہو کہ جن خوشوں پہ کہیں علی لکھا ہے کہیں صدیق لکھا ہے کہیں فاروق لکھا ہے کہیں آل محمد کی عظمتیں ہیں کہیں محمد عربی کے در والوں کا ذکر ہے کہیں حضور کے گھر والوں کا ذکر ہے تو اس لیے آل محبت یاد رکھئے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا اپنا معبوب بندے کو وخر اور نرالہ ہی نظر آتا ہے اور پھر جس کا معبوب نبی ہو یا علی ہو تو آئیے ذرا علم کی بات اگر کرتے ہیں تو میں زیادہ دور تو نہیں جاؤں گا یہاں لوگ کہتے ہیں او جی فلانے امام نے کہا ہے کہ سب سے بڑا علم فلانے ہیں میں تیری صدقے نہ جاؤں میں تیرے امام کی بات مانوں یا میں نبیوں کے امام کی بات مانوں سبحان اللہ کی آواز ہے کہتے ہیں او جی امام سے آگے بڑھ گئے یار ممکن ہے اس امام کے پاس یہ عدیث نہ پہنچی ہو کہ آج ہزاروں تعویلیں ایسی نہیں کرتے ہو کہ شاید یہ عدیث کا راوی چونکہ یمن کا تھا اور امام عراق کا تھا یمن اور عراق میں شاید یہ آپس میں ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو ان تک یہ عدیث نہ پہنچی ہو اگر عدیث پہنچتی تو کبھی بھی وہ ایسے در ادھر نہ ہوتے باقی جائیں عدیث پہنچنے دے تو سن ٹھیکے دیتے ہو انہیں تو جب انہیں شان علی دیاں وگر اللہ ہاں دیاں نے اس ویلے سائرن وہ پچائی بھی اندھی ہو اس وقت ساری چیزہ سنو میرے نبی رحمت سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث ہے جامع العدیث کا اندر میں ہم سیوتی لکھتے ہیں جامع صغیر کے اندر موجود ہے کنزل و مال کے اندر موجود ہے میزان الاتدال کے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی عیبت علمی ایک بادشاہ ہو نا اس بادشاہ کے پاس خزانے ہو تو خزانے میں اس کے کئی چیزیں ہوتی ہیں پر جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ جب کبھی یہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ نے جب موگ کرنا ہوتا تھا وہ پورا گھار اٹھا کے نہیں لے جاتا تھا وہ قیمتی قیمتی چیزیں ہیں اور سب سے پہلے وہ کہتا تھا میرا خزانہ لے آؤ تو خزانے میں وہ ہیرہ بڑا ہیرہ بڑا موتی قیمتی چیز ہوتی تھی جس کو وہ قل خزانہ کہتا تھا رسول اللہ سے نہ پوچھیں کہ یہاں رسول اللہ علی کون ہے تو علی نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضور نے فرمایا علی عائبت و علمی میرے علم کا خزانہ علی ہے تمہیں بدواہ بھی کرنو نا اللہ کرے آپ گنگو ہوئے آپ نہ ہوئے تو نسل گنگی پیدا ہوئے یاں 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 کرن جڑے مولا علی دے نا تے سمان اللہ نہ بولا اے کڑی کھلو اے تکو تسیہیں اے لہور کھلو ایک منٹ ایک منٹ تو پچھلے وزیراعظم صاحب دا کیوں ہے جلسہ سال بھی نہیں کڑے ہیں خدا کی قسم جس وقت میں نے یہ اعلان سنا حکومت ایزال کر دی گئی اور وہ بندہ جو پہلے وزیراعظم تھا پھر روتا ہوا باہر نکل رہا تھا کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا تو میں سوچ رہا تھا یار یہ دنیا کی طاقتیں یہ دنیا کے اقتدار کتنے کمزور ہیں کل کل یہ بندہ تڑی لگا رہا تھا خبردار یہ جلوس جلوس نکالنے والے یہ مولوی چھوٹا سا دب کا اندر چلے جاؤ اگرنا میں تمہیں مٹا کے رکھ دوں گا آج وہ بھیگ مانگتا ہے نظر آ رہا اس لئے میں جو کہتا ہوں تم لوگ کیوں نہیں مانتے ہو کیوں آپ لوگوں کو ادھر ادھر کی چیزیں لگ نظر آتی ہیں جب ہم آپ کو کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ان کمینے لوگوں کے پیچھے مت چلو چلنا ہے تو نبیوں کے سردار کے پیچھے چلو بلیوں کے سردار کے پیچھے چلو کیوں اپنی عمریں حراب کرتے ہو ایک کی حکومت آئے تو تم جناب مٹھائیاں بانتے ہو دوسرے کی حکومت آئے تو مٹھائیاں بانتے ہو حالانکہ کوئی ڈاکو ہے کوئی چور ہے اور اس قوم کو انہوں نے چونہ لگایا ہوا ہے اور تم ظالموں میلاد کے نام پہ تو سو روپے کی مٹھائی کبھی نہیں بانتی تو اڈا لیڈر جناب بڑھے آتے تو سو ہم ازار پہ دی مٹھائی بندی ملک یہ ہے تم لوگوں کی سوچ میلاد کے دنوں میں تمہیں کہہ کہہ کہ ہم تھک گئے ہیں کہ جناب حضور کی آمد مرخبہ کے دست مدرہ بینر لاؤ اُتھے انہیں ماں مر جاوے کہ کدھے چنڈیوی لاؤں کہ ان کدھے فلانے کو وزیر بننے پہ مبارک بات فلانے کو تو پھر ہمیں سوچ دینا ہے کہ سنگی بولیا اس کے عجد روان دینے ادھرو جان دینے حلال دی آمانا تے حلال دی را لگانا حرام دی آمان دینے حرام دی جان دینے نصیت پکڑو اس رمضان میں کسی دیندار آدمی کے ساتھ لگو گے نا وہ تمہیں قرآن کی بات بتائے تو کسے کنجر نہ لگو گے وہ دیڑی راتی نچائے گا ہاتھ اُستے نچو کنجرو نچو گاؤ گانے میں پھر آپ کے دماغوں میں یہ بات بھسیڑنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں پر ہم کیا کریں شیطان کی جو نا قرآن کہتے ہیں نا زیین الہم آمال شیاطین ہیں نا وہ ان کے عمال ان کے سامنے کہتے ہیں تم غلط نہیں مول بھی غلط کہہ رہے ہیں تیرے تم بھون سبردست گل کر رہے ہیں تیرا کم بھی چنگ ہے مول بھی ان پشنیوں نے ٹھوکی جا رہے ہیں یہ دیگا نہیں سننی تو تجھ یہاں اپنا کم کری جاؤ ہاں اپنا کری جانے ہیں ادھر آزار کے سامنے بولتے ہیں ٹی وی پہ جاتے ہیں لاکھوں کے سامنے بولتے ہیں کہتے ہیں اے تسی تکیس یار دے یا فقیران دے کدے بیانیاں تبدیل ہوئے ہو کبھی یار آپ نے دیکھو جی کہ قریشی صاحب نے ڈر کے وہاں وزیر بیٹھا تھا بولی بدل دی مشیر بیٹھا تھا بولی بدل دی انکر بیٹھا تھا بولی بدل دی لائیو چینل پہ تھے بولی بدل دی بکے نے کیوں انہوں پتے اسی جو کہہ رہے ہیں یا نبی دی گل کر رہے ہیں یا علی دی گل کر رہے ہیں چلو زیادہ جڑے ایک پرانے شیطان کیسے ہم دے سیاسیز بڑھ گئے نہ وہاں کیسے ہم دے جغادری جڑے آتے ہیں کھوتا بھی کھلے ارنواز شریف تمیوسا بھی ووٹ دے دعا آتا ہے جی کہ عمران خان میری ماہو نالوی کدے ویا کرے تے میں خوش ہو سا کیا یہ بیان سنیں نا اپنے ٹیلیویئن پہ تیز رکھتے ہیں جناب اگر کتیاں ہی آکے عمران خان تمہیں اسے ہم ووٹ دے سا ایک کتیاں کھوتیاں اونٹاں تا داندان ہی مخلوقاں چھڑ کے ہم لوگ ان لوگوں کے لئے جملے بولتے ہیں جو ماشاءاللہ خالی دل لے کر آتے ہیں صاف دماغ لے کر آتے ہیں اور اس امید پہ بولتے ہیں کہ شاید کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات بوٹیں ہم بھی دے دیتے ہیں کبھی 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 ہم عربی رجعان ہوتا ہے یہ رفلانہ بندہ جد جاوے انڈوئی دی لیکن ہم نے کبھی مارا مری یا کبھی الال ارام یا کبھی اس قسم کی تقاضوں پہ ہم نہیں پہنچے ہیں رشتداروں کو چھوڑ دو خاندان کو چھوڑ دو نماز کو چھوڑ دو اللہ کو چھوڑ دو رسول کو چھوڑ دو لگو جی تاڑیاں نچو نچو رمضان دا مہینہ تسی نچو کوئی جتنے دے نچو یا کوئی آرمے دے نچو یہ سزا ہے تل کا امانی یوں قرآن کہتے ہیں یہ ان کی آرزویں جن آرزویں کے پیچھے یہ بتک رہے ہیں پشاور لہور کراچی فلانا تو دعا ہنے قد ام کے ہوئے ام دا قد نون دا قد لام دا قد کا یہ کیا ہے تل کا امانی جنہیں زندگی میں اکثر کہا کرتا ہوں جو اپنی ماں کے پاؤں نہیں دولاتا نا جوتی سیدھی نہیں کرتا ماں کی اس کو باپ کا کھانسنا برا لگتا ہے باپ کھانستا ہے تو اس کو الگ کمرے میں ڈالتا ہے اللہ اس کی اوپر پتہ کیسا زعب مسلط کرتا ہے پھر اسی سے ڈبو کتہ رکھواتا ہے السیشن کتہ رکھواتا ہے پھر یہ کتہ رکھ کے نہ روزہ نہ صبح صبح میجر صاحب کرنل صاحب جرنل صاحب ڈاکٹر صاحب فلانے صاحب کتے کو واگ کروانے کے لیے پارک میں جا رہے ہیں اگا اگا کتہ تا پچھا پچھا کتے تا پتر سمجھو ان چیزوں کو اس کو غور سے سمجھو اسی کو دیکھو پھر کبھی اس کی کتے کو لڑ کرے گا کدے کہے گا ٹونی کبھی کہے گا مونی کدے اس نے چٹسی کدے اس ہوتے یعنی باپ کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو کتے یا نلاسیوی اللہ فرماتا ہے من آرد ان ذکری فإن لہو معیشت اندھن اے او لوگ نے جڑے تونوے کرایاں تھے تو دس دس میل ٹور کے جلسیاں تھے جانے نظر آن دینے جڑے زنگی گدے ملاد جلوس چھے نہیں گئے جو زنگی میں کبھی نماز کے لیے نہیں گئے جنہیں گھٹن ہوتی ہے مسجدوں میں جا کر نصیتیاں میں گھٹن ہوں دیئے اتھے جناب تکے لگن جو مرضی ہوئے آہا سیاسی ورکہ رہے کہ امتنیاں جائے وہ اللہ تعالیٰ پوچھے ہیں جی ماں کنت تو کولو فی آدھر رجول تو تسیوں اتھے ہی آکھے ہو یہ جملے کئیوں کو مزاق لگ رہے ہیں لیکن خدا کی قسم اگر دل کے کانوں سے سنو تو اندر کے یہ میرے روتے ہوئے دل کی یہ آواز ہے یہ میرے اندر ایک گھٹن ہے ہمارے اندر ایک آگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی برباد نہ کرو خدا کا واسطہ برباد نہ کرو خدا کا واسطہ برباد نہ کرو رسول کا واسطہ زندگی برباد نہ کرو ان شیطانوں چوروں ڈاکوں ڈکیتوں کے پیچھے اپنی آقوت کو خراب نہ کرو ان کے دفع میں دن رات تم مناظرے اور مجادلے کرو ان کے دفعوں میں تم گلیوں اور چکراؤں پر بیٹھ کے خبردار باتیں کرو اگر بات کرنی ہے تو علی کے پرے کی بات کرو محمد عربی کی شان کی بات کرو رسول اللہ کی عزت و احترام کی بات کرو اور اللہ کرے تو زبانِ آل سے یہ کہنا شروع کر دو جس سم ہے ہے نظارہ اے میرے نبی کا کلمہ بننے والو یہ میرے مالا علی بس نے آخری روایت سناتا ہوں وقت پورا ہو گیا تاکہ سمجھائے کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ میرے نبی نے فرمایا ہے حالانکہ میرا نبی جو بولتا ہے رب کے حکم سے بولتا ہے میرے نبی رحمت نے فرمایا امامِ دیلمی نے لکھا کنزل مال میں یہ حدیث موجود ہے حضرتِ سیدنا سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نوآ فرماتے ہیں ماں کانا اہدن باد رسول اللہ اعلم امی علی ابن ابی طالب میری آنکھ نے حضور کے بعد علی سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا اور میرے نبی نے خود فرمایا عالم امتی ممبادی علی ابن ابی طالب میری امت میں سب سے بڑا عالم بولو بولو علی اور دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا علی ان باب و علم و مبیین اللہ امتی ماں ارسل تبی ممبادی میرا نبی فرماتے ہیں علی میرے علم کا دروازہ اور جو کچھ میں قرآن و سنت لے کے آیا اسے کھول کے بیان کرنے والا ہے اس کی محبت ایمان ہے اس کا بغض نفاق ہے اور پھر میرا نبی خود فرماتے ہیں ماں قلب بن یسار سے روایت ہے کند اللہ مال میں تبرانی میں حدیث موجود ہے میرے نبی نے بی بی پاک سیدہ طیب سنین کی ماما جنت کی خاتون جنت کی مال کا ملکہ ہے پھر دوسے پری سیدہ زہرہ پاک سے فرمایا ہم آتر دین امی زبط کی اول المسلمین اسلام و عالم علم علم و آزم حلم زارا میں نے تیرے لیے کل میری امت میں سب سے بڑا عالم ہے و آزم حلم اور سب سے زیادہ سبر کرنے والا بردبار حضرت زارہ سے جب میرے نبی نے یہ تین شان بیان کی تو حضرت زارہ پاک نے سر جکایا سر جکا کے کہتی یہ فاطمہ رب کے چناؤ پر اس کے رسول کے چناؤ پر راضی ہے راضی ہے راضی ہے اوہ کلمے مالو اس دل سے پوچھو اے دل تیرے اندر علی ہے کہ نہیں اگر یہ کہے کہ نہیں تو پھر مرنا بہتر ہے اور اگر کہے کہ ہاں ہر دھڑکن کے ساتھ علی ہے نس نس میں علی ہے ہر لمح علی تو پھر سجدے شکر بجال اور رب تیرا شکر ہے تُو نے مجھے بغزی علی نہیں بنایا تُو نے مجھے ان لوگوں میں سے پیدا کیا ہے جو علی سے پیار کرتے ہیں دوب کے کرتے ہیں مست علست ہو کے کرتے گے تیرا بندہ سمجھ کے کرتے گے نبی کا شیر سمجھ کے کرتے گے فات خیبر سمجھ کے کرتے ہیں خلیف چہارم سمجھ کے کرتے ہیں خلیف راشد سمجھ کے کرتے گے اور کہتے گے جس سمجھ آنے والی جمرات چھبیس روزہ رات ختم قرآن ستہیس میرات ختم القرآن کا جلسہ جیسے یہاں جیسے میں اسی جلدی جلدی بیئر میں کہہ دوں وقت بہت زیادہ ہو گیا جیسے شب برات پہ پورا پروگرام ہوا اور آخر میں صلاة تسبیح وغیرہ ادا کی گئی اسی طرح انشاءاللہ یہ جو لیلت القدر ستائیس میرات شب اس پہ بھی ہوگا جلسہ بھی ہوگا اور پھر ساری رات قرآن تے علی شان علی اور شان قرآن جن یہ چیزیں رہ گئی ہیں کوئی آج رات کو انشاءاللہ میرا خطاب ترلائی میں انشاءاللہ تو آج بلکہ میرا دل کرتے وہاں میں یہی عنوان رکھوں گا یہ بھی دل کرتے اس کو پورا کر رہو تو جس نے یہاں سے نہیں ادھر آ جائیں ترابی کے بعد تو انشاءاللہ مزا جائے گا موسیقی